السلام علیک یا ولی اللہ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات العرض یا عری بن موسر رزا علیہ السلام او مدین انسان خوش قسمت کونسا ہے ہم زبان سے کچھ کہیں اور ویلیوز پریکٹیکلی کچھ اور ہوں ظاہر اس کا پھر زیادہ اثر نہیں پڑے گا اب میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چند مہینے پہلے میں یوکے میں تھا یوکے میں تھا تو وہاں پر کچھ دوستوں کی درمیان بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے ایک بچے سے جوان سے یہ کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں یوکی کی نیشنلٹی دلوا دیا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہہ کہ مولانا اس نے ایسی کہہ دیا ہوگا اب اس کو زیادہ سیریس نہ لیں لیکن مجھے جو طالب علم ہونے کے ناتے سوچنا پڑتا ہے مجھے کہ لوگوں کا خوش قسمتی کا میار کیا ہے یہ میار ہے اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ بھی نہ کہ نہیں یہ خوش قسمتی کا میار نہیں ہے تو میں کہوں گا پھر ایسی چیز کے لیے جو خوش قسمتی نہیں لاتی زندگی کے نو سال کیوں برباد کیے تھے زندگی کے چھ سال کیوں لگائے تھے انسان کچھ سو سمجھ کے لگاتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر آپ پلان کر لیں گفتگو کرنے میں ہم بہت ساری گفتگو کرنیں گے لوگوں تو کبھی کبھی ہم سے ملنے پہ بھی کہتے ہیں مولانا ہمارے لئے بہت سعادت ہے کہ آپ ہمارے گھر پر آئے واقعا ہے یہ لفظ استعمال کرنے سے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اگر یہ خوش قسمتی کی بات اتنی ہی تھی تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کے اوپر اس سے زیادہ ریسورس کیوں لگی ہوئی اگر واقعا یہی خوش قسمتی تھی اپنے ذہن سے سوچتے رہی آپ الفاظ اچھے استعمال کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے لیکن اپنی زندگی کی پلاننگ کے اوپر غور کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں ہی زندگی گزر جائے ساری اب امام فرما رہے ہیں خوش قسمت انسان یہ ہے کس نے فرمایا ہے مولانا ممنین نے فرمایا ہے خوش قسمت انسان یہ ہے اب یہ چند صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں امام نے ان صفتوں کو خوش قسمتی کا سٹینڈرڈ بتایا ہے سہی ہے اچھا اس کے اوپر آپ نے کتنی محنت کرنی ہے اتنی جتنی آپ اپنے کیریئر کے اوپر کریں اس کے برابر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے کہ کیریئر کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا مثلا انجینئر ہونے کو یا چونکہ ٹرونٹو ہائے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا امام نے کچھ اور کو خوش قسمت کا وہ جو کہا ہے اس پہ محنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب پرابلم ساری یہاں پر ہے ہم امام کا فرمان سن رہے ہیں کہ امام فرمان نے یہ خوش قسمتی ہے ریفرنس میں اسی لئے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں معلوم اصلا روایت صحیح ہے بھی یا نہیں نہیں کلمات قصار کے اندر نہجبالاغہ کے اندر موجود ہے نہجبالاغہ سیدر عزی کی تعلیف کی ہوئی ہے مرد اعتماد ہے حکمت نمبر ایک سو بیس امام کا قول ہو گیا اب میں آپ کی خدمت صرف عرض کر سکتا ہوں اور وہ یہ چند جملات ہیں توبہ خوش قسمتی ہے لمن ذلہ فی نفسی خوش قسمتی اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نفس کے اندر متوازے انسان ارگنس ناؤنس کے اندر اچھا ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی ارگنس آتی ہے میں اس کے ایک مثال آپ کے ساتھ میں ارگنس کرتا ہوں علم اخلاق اس اعتبار سے بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے چیزوں کو اپنی غلطیوں کو کم از کم سمجھنا بہت سخت ہوتا ہوں تو میں اپنی عادت کو فالو کرتا ہوں پہلے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ مشکل نہ بنیں ہمارا جیسا پڑھنے والا کہ بھئی میرے پاس کچھ معلومات ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں نمبر دو تھوڑا سا ریسپیکٹ کا ایرگنس آسکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں زیادہ ریسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں اس کا ایرگنس آسکتا ہے کسی اور کے پاس مثلا پاپلارٹی کا ایرگنس آسکتا ہے کہ یہ بھی ایک مشکل ہو سکتی ہے تو یہ تو چلیئے اس سائٹ کے اوپر آگیا عام لوگوں کے اندر ایرگنس کس بات کی آتی ہے تو تو مثال کی طور پر عام انسان کے اندر کس بات کی آئے گی اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام نے جملے ارشاد فرمائی یہ صرف بادشاہوں کے لئے کہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ایرگنٹ ہوتے ہیں نہیں یہ عام آدمی ہوکی نہیں کہیں عام آدمی کے اندر ایرگنس کس بات کی آتی ہے مثال کی طور پر اگر پست چیزوں سے شروع کریں مثلا دولت کی آتی ہے اچھا وہ جو دولت کی ایرگنس آتی ہے اس کے لئے پہلے بلین اہرانہ ظہور ہی ہوتا ہے کیا نہیں بعض وقت فقیر ہوتا ہے پھر بھی ایرگنس ہوتی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ایرگنس ہوتی اچھا مثال کی طور پر یہ دولت کی ایرگنس ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے سوشل اسٹیٹس کی ہوتی میرا ایک سوشل اسٹیٹس ہے میرا فیملی کے اندر ایک مقام ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے آپ دیکھیں فیملی کے اندر بہت سارے جھگڑے لڑائیاں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے اس کو کس نظر سے دیکھا اور اس نے اس کو کیا چیز کہی اور مہینے لئے کیا کہہ دیا سوبر ہو گئے انسہ امام فرمائے خوش قسمتی کیا ہے خوش قسمتی اس شخص کے لئے لمن ذلہ فی نفسی جو اپنے نفس کے اندر متوازے انسان وطابا قسبہ اور اس کی کمائی پاک و پاکی زاؤ کمائی پاک و پاکی زاؤ اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ جو کمائی کا معاملہ ہے اس میں بہت سادہ سادہ چیزیں کہہ کر ہم اپنے آپ کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں آرز کروں گا اس سے باقی سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا یہ بہت پیچیدہ ایشو ہے اور میں اس کو یہاں پہ نہ ایڈریس کر پاؤں گا نہ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا کہ پاکی زاؤ کمائی ہوتی کیا ہے کسے کہتے ہیں پاکی زاؤ کمائی اور وہ کون سی پاکی زاؤ کمائی مولا عامی المومنین پاکی زاؤ کمائی تعبیر ارشاد فرمان صحیح تو مثال کے دو پر ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے صحیح ٹائم کے اوپر کام پر پہنچتا ہے صحیح ٹائم پر کام انجام دیتا ہے صحیح ٹائم انجام دے کے گھر واپس آجاتا ہے کمائی پاکی زاؤ ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہو گئی ہاں اچھا اب اس میں ایک گہرائی ہے اس میں گہرائی ہے کہ اس کی زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے اس نے کام صحیح کیا ہے زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے اس کی زندگی کا جو نیٹ آوٹپوٹ نکلے گا وہ نکلے گا کیا میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا بس ایک روایت جو آپ کی خدمت میں ارز کرنے تھی وہ وقت کے امام کی تشریف آفری کے حوالے سے علائمِ ظہور کے اندر موجود ہے فرمائے وہ جو وقت ہوگا وہ ایسا وقت ہوگا کہ ایک انسان کے لیے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پہ انگارے لے کر کھڑا ہونا ایک لقمہ حلال کمانے سے زیادہ سخت ہوگا یہ روایت موجود ہے جمالِ منتظر اردو میں ترجمہ ہوئی کتابِ عربی کی منتخبُ الاثر اس کے اندر یہ روایت موجود ہے فرمائے آخری وقت میں ایک انسان کے لیے ایک لقمہ کمانا اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ہاتھ میں آگ لے اور آگ لے کر کھڑا رہا ہے اچھا اب مجھے اور آپ کو سنتنا ہوگا ہماری بہت سادہ سی تعریف ہے بہت سادہ سی تعریف ہے اگر میں کام دیویں ذمہ داری کے حساب سے پورا پورا کر رہا ہوں اس کا مطلب میری کمائی پاکیزہ ہوگا تھوڑا سا اور بھور کر لیجئے کہ پاکیزہ کمائی کس کو تعبیر کریں گے اور کس کی نظر میں پاکیزگی چاہیے اس کو درہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ پاکیزہ کمائی کسے کہیں گے امام اسے کہہ رہے ہیں اس کو نہیں کہہ رہے جو میں اور آپ پاکیزہ کہہ رہے ہوں گے امام نے فرمایا خوش قسمتی اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کے اندر متوازے ہے اس کے اندر ایروگنس نہیں ہے کسی بھی ٹائپ کے ایروگنس نہیں ہے چاہے نون چاہے انون وَطَابَ خَسْبُهُ اور تیسی بات وَسَلُحَتْ سَرِیرَتُ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہوا ہے اب امام نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا اطابہ کس بہو کو شاید کوئی کچھ کر ڈالے اب جو جملہ ہے وہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہے تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہے اس کی مثال کیسی ہوگی اس کی مثال وہ یہ ہے کہ اگر میں اکھیلہ ہوں اور جیسے کہ آج کے دنیا میں ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے ہیرویجن وغیرہ کی ہوتے ہوئے انسان کے پاس اکیلے میں ہوتے ہوئے مزگول ہونا بہت آسان ہے یہ جو چیزیں میں اکیلے میں کر رہا ہوں اگر سوسائیٹی کو پتا چل جائے کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہ تنہائی کی پاکی ہے کہ ایک انسان اکیلے کے اندر ہے اس کو پتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا ہے اور آپ جو کچھ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا اگر یہ کسی کو پتا چل جائے اچھا کیا میں چھپا بھی لوں تو کیا خدا کی نظام سے چھپے گا ہرے کے نہیں خدا کی نظام سے تو قطعا نہیں چھپا سکتا یعنی بعض اوقات انسان کوئی سوچنا پڑتا ہے کہ جن کے نام پر میں اس مجلس میں آیا ہوں ان سے بھی نہیں چھپا پاؤں گا ان سے بھی نہیں چھپا سکوں گا اچھا اگر یہ سٹینڈرڈ ہو امام نے کہا خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اپنی تنہائیوں کو صالح کر لیا ہے پاکیزہ کر لیا ہے اکیلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو اگر دوسروں کو پتا چلے تو اس کو مشکل ہوگی یہ خوش قسمت ہے اس کے اوپر انویسٹ کر اس کے اوپر جا کے دیکھیں بھئی یہ کام کیسے ہو اب جب اس کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر واقعا آپ کو کچھ سبسٹینشل چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا وَحَسُنَتْ خَلِقَتُهُ یہ انسان کون سا ہے خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر متوازے ہے جس انسان نے اپنی پاکیزہ کھمائی حاصل کر لی ہے اس انسان نے اپنی تنہائیوں کو بھی بہت اچھا کر لیا ہے اس کے بعد جب میں فرمارا رہا ہے کہ اس نے اپنے اخلاق کو بہت خوبصورت کر لیا ہے اس کے اخلاق بہت خوبصورت ایک فینامینا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پوری تنیا میں تقریباً وہ فینامینا کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے اس وجہ سے گمراہیوں میں جا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے خوش نہیں ہیں بہت سارے بچے کچھ دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے اور وہ اس کی وجہ کیا رہتی ہے میں پھر اپنے اوپر رکھے مثال آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے وہ یہ کہ بلکل بلنٹ لی میں بہت ناظر چاہتا ہوں شاید ممکن ہے جہاں جو بہت سارے دوست ایباب بیٹھے ہیں انہیں ہمارے سٹائل کی عادت نہ ہوتا ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پھس گئے اور یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر لیکن میں مجبور ہوں مثال کی طور پر اگر میرا بچہ میں مولانا کی نام سے پہچانا جاتا ہوں اگر میرا بچہ میرے کسی اخلاق کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا تو وہ اس ریاکشن میں کیا کرے گا یہ تو بہت کس قسمتی ہوگی کہ مولانا نہ بنے وہ دین ہی نہیں لے گا وہ دین ہی نہیں لے گا وہ یہ کرے گا وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے دین سے دور بھاگے گا اور یہ وہ فینامینا ہے جو جسے کہتے ہیں ریپیٹڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئبظورف کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر وہ یہ کہ کچھ بچے ہیں وہ اپنے ماباب کے ساتھ کسی بھی وجہ سے اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچوں کی گمراہی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا کچھ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی اس وجہ سے ہوتی کہ ہم نے دین نہیں دیا کچھ جگہوں پر گمراہی اس وجہ سے ہوتی کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی دین دے دیا تھا زیادہ ہی دین دے دیا کہ ہم نے تفسیر کیا زیادہ تو اچھا ہوتا ہے نہیں یعنی غلط طریقہ سے دے دیا تھا غلط طریقہ سے دے دیا تھا طریقہ صحیح نہیں تھا نہ کہ دین کا زیادہ دینا نقصان دے دین کا زیادہ دینا بھی اچھا ہی ہوتا ہے دین کا کم ہونا نقصان دے لیکن کوئی دین کو دے غلط طریقہ سے دے ہاں یہ پھر نقصان دے اس میں بہت نقصان تو جہاں پر یہ فنومنہ ہمارے پاس ہے کہ بچے دین سے بیزار ہوئے اس وجہ سے کہ ان کو دین صحیح نہیں دیا گیا تھا وہاں یہ فنومنہ بھی ہے کہ بچے اس وجہ سے دین سے بیزار ہوئے کہ ان کو دین غلط طریقہ سے دیا گیا تھا اور کتنی سٹوریز میرے ذہن کے اندر ہیں ٹرو سٹوریز جو میں نے خود سنی ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ ریلایبل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی موقع ہے محل نہیں ہے اس پر وقت بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ دین نہ دیں یہ ایک جرم ہے اور دین غلط طریقہ سے دیں خود ایک جر دیں اس کے بعد ہم دین زبان سے دیں اور ہماری پریکٹسز اس کا ساتھ نہ دیں شاید یہ بہت بڑا جرم یہ جرم سب سے بڑا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرا بیٹا کسی بھی وجہ سے میری اولاد مجھ سے بدلہ لینے پر آئی مجھ سے غصہ کرنے پر آئی تو مجھ سے غصہ وہ یہاں پہ نہیں کریں گے وہ میرے دین سے لڑکے کریں گے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ویسٹن سوسائیٹی میں آپ جیسے لوگوں کے معاشرے کے اندر ریپیٹ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اب آپ نے سوچے چیلنج کتنا بڑا آپ کے ساتھ نمبر ایک آپ یہ نہیں کہ سکتے بچوں کو دین نہ دیں نمبر دو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ دین بھونڈے طریقے سے دیں جس سے وہ بھاگ جائے گا اب اتنی دین فہمی دین کا شعور اور دین دینے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہوگا کہ آپ اتنا بیلنس دین دے سکے یہ چیلنج ہے اس کے بعد ایک اور جمعہ فرمائے وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِ یہ شخص جس کے لئے امام فرمانا ہے یہ بہت خوش قسمت انسان ہے یہ کون سا ہے اب یہ امامت کی قول ہیں اقوال ہیں اور ہم لوگ ایک ایسی بعض وقت کلچر کے اندر بیٹھے وہ ہوتے ہیں جہاں ان اقوال کو سمجھنا انتہائی مشکل پڑ جاتا ہے امام فرمانا ہے کہ یہ جو خوش قسمت انسان ہے یہ کون ہے اس نے اَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِ جس مال کی اس کو زورت تھی وہ تو زورت تھی جو مال اس کی زورت سے زیادہ تھا اس کو یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے امام فرم کہاں اسٹینڈرڈ ہے کہاں تک پہنچا گیا اچھا ہم لوگوں کی زندگی میں جو روٹین ہے وہ کیا ہے روٹین یہ ہے کہ نسلن بعد نسلن اضافی مال وراثت میں چلے گا یہ روٹین ہے اگر کسی کے پاس ہوا نہیں ہوا تو معاملہ ہی ختم لیکن اگر ہوا تو وہ نسل اندر نسل چلے گا بعد امام فرمانا ہے یہ خوش قسمت ہی نہیں ہے خوش قسمت ہی کیا ہے اَنْفَقَ الْفَضْلَ مِمْ مَالِهِ اس نے اپنے ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اب آپ ممکن ہیں سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے یہ ہوتا کون سا ہے سبھی کچھ ضرورت کے اندر ہوتا ہے اگر انسان ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ ضرورت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے گی تو واقعاً پھر ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر انسان سوچنے لگے کہ بھئی ضرورت واقعاً کتنی ہے میں پلاننگ کریں ہم امام پلاننگ کا انکار نہیں کریں گے پلاننگ آپ کریں لیکن اس کے باوجود کچھ پیسہ ایسا ہوگا جس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ضرورت سے زیادہ ہے اس کو دیا جا سکتا ہے امام اس کے لئے فرمائے مال تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے یہ دے دیتا ہے اور زبان کے اوپر جو زیادہ باتیں ہوتی ہیں انہیں روک لیتا ہے بلا وجہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی سوسائٹی کے اندر ایسا زندگی گزارتا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچتی ہے اچھا ہماری کیمنٹیز کس طریقے سے اس کے اوپر پریکٹس کریں تو میں سادہ سی بات کہوں گا آپ اس طرح سے زندگی گزار لیجئے اس کیمنٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کی وجہ سے خدا نہ کرے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے عزت کا ناموس کا معاشرے میں احترام کا آپ کے اور میری وجہ سے نہ ہو جاؤں تو امام نے فرمایا خوش قسمت شخص وہ ہے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں جب عمل کرنے لگتا ہے تو معصوم کی سنت اس کے لیے کافی ہوتی ہے یہ معصوم کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اتھار کی سنت کو جاری کر دیتا ہے اور اس کو کسی بیدت کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی نیا کام کے سنوان سے جو دین نے منع کیا ہو یہ کرنے کی کوشش کرے اس کو کسی بیدت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ اور اس کے انبیاء اور آئمہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے یہ امام نے فرمایا ہے یہ خوش قسمت انسان ہے مددی مددی